بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک لائیو اور یوٹیوب ناظرین آج کی جو ویڈیو ہے تھوڑی لمبی ہو جائے گی آپ کے صبر کا امتحان ہے بہت سارے لوگوں نے کہا ذرا بات تفصیل میں کیا کریں پھر کچھ ایسے واقعات بھی ہیں جن پر بات کرنا کسی بھی جرنلس، صحافی، اینکر، سوشل میڈیا، انفلونسر ان کا کام ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھنا اور تاکہ لوگوں کو اس سے آگائی بھی ہو اور تھوڑی سی تربیت بھی شاید ہو سکے لیکن اس سے پہلے ہماری ٹیم کے ایک اہم رکن دبائی میں موجود ہیں علی حسنین چودری صاحب ان کو ایک فون آیا ابھی بڑا امپورٹن فون آیا ہے اور انہوں نے کل درخواست کی کہ ہم پروگرام میں اس کا ذکر ضرور کریں کرم ایجنسی ایک علاقہ پاکستان میں اور وہاں پر یہ شخص ہیں ان کے صاحبزادے بیٹے کا انتقال ہوا اور انہیں اس کی اطلاع نہیں مل سکی اس کی وجہ صرف وہاں پر انٹرنیٹ کا کنیکشن نہیں ہے اور یہ صرف یہ نہیں ہے جو ان کی فوتگی کیا کہ دیکھیں اطلاع نہ ملے اور پتا چلے بندے کو اتنے حسن سے باد ہوا ہے ایک بندہ دور دراز بیٹھا ہے مزدوری کر کے اپنے خاندان کا پیٹ پال رہے فارن نیمٹنس بھی بھیج رہے پھر یہ نہیں ان کے علاقہ وہاں پر جو طلبہ ان کی پڑھائی متاثر ہو رہی ہے روزگار زندگی ضروریات زندگی سب چیزیں متاثر ہو رہی ہیں تو کورو مجنسی اور سارے علاقے میں انٹرنیٹ جو ہے حکومت وقت کی توجہ دلانا بہت ضروری ہے تاکہ وہاں پر جو نوجوان ہیں آپ کو پتہ ہیں ان کے اندر حساسیں محرومی نہ بڑھیں کہ پورے پاکستان منٹرنیٹ موجود اور وہاں نہ ہو اور دنیا بھر میں ان کے پیارے وامینت مزدوری کریں اپنے خاندان کو چھوڑیں تو میری حکومت سے درخواست ہے آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے آپ کو حکومت سے کہیں کہ تھوڑا سا اس پر خیال کریں اس پورے علاقے میں آپ نے پیسے بھی لی گئے ہیں تو یہ کچھ کریں وہاں پر موبائل کمپنیوں سے کہیں تو اس پر انشاءاللہ یہ بات کرنی تھی لیکن آج کی ویڈیو کی خبریں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر پاکستان کے حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے ڈی ایچ اے کراچی میں ایک جھنڈا لگا نظر آیا اس پر سوشل میڈیا میں بڑا شور مچا اس جھنڈے کے پیچھے حقیقت کیا ہے کیوں لوگوں اس میں ناراض ہیں اس میں وجہ کہیں دوسری برطانیہ میں میاں نوازشیف صاحب کی جو ویزے کی درخواست ہے وہ ریجیکٹ ہوگی اب ان کا ویزہ آگے نہیں بڑھ سکتا اور یہ کس نے کروایا کیوں کروایا اور میاں نوازشیف صاحب کے پاس اب کیا آپشن رہ گئے ہیں عمران خان نے وزیراعظم نے جو مندر پر ابھی حملہ ہوا اس کا نوٹس بھی لیا سپریم کورٹ نے بھی لیا اس کی تذین و آرائش کروانے کا اور بڑا سخت فیصلہ کیا کہ آئندہ اس طرح کے واقعات نہ ہو سکیں اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں وجہ کے پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو آپ کو پتہ ہے ہمارے جو اس وقت لندن امریکہ میں پہنچے ہوئے انہوں نے ایک بڑی اہم پریس کانفرنس کی پوری دنیا میں پاکستان کا موقف جو ہے وہ بدلہ ہوا نظر آئے اس کی وجہ کیا ہوئی کہ پاکستان نے کہا کہ ہم کسی صورت میں زبردستی قبضہ کرنے والے جو افغانستان میں انہوں نے حکومت کو قبول نہیں کریں گے تو یہ سارے واقعات ہیں کہ میں تفصیل آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی واشنگٹن امبیسی میں جس میں پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ہیں ڈاکٹر موئید انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے ہفتے کو جو گفتو شنید پوری آلہ سطح کے عودداروں سے امریکہ میں کی اور یہ بات ہوئی کہ افغانستان کا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ سیاسی ہے مطلب دوسرے مانومنے نے کہا جی کہ کوئی بھی شریعت یا مذہب کی یہ لڑائی نہیں ہے نہ ہی یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے بلکہ یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے اور اس کا حل جو ہے وہ سیاسی ہی ہونا چاہیے ہم کسی صورت میں افغانستان پر جو قبضہ کرنے والی پارٹیاں ہیں ان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ان کی حکومت قبول کر لیں اب یہ انٹرنیشنل دنیا کے سامنے پاکستان نے رب معاملہ رکھا ہے تاکہ دنیا کو سمجھ آ سکے خاص طور پر امریکہ کو جس نے وہاں پر بڑی ہیوی انویسمنٹ کی ہے بائیس سال تک اور یہ یاد رکھیں دیکھیں افغانستان حکومت کے بیانات اور پھر اس کا ایک پورا بیان جو پاکستان کے خلاف ہے اس سے ہمارے تعلقات جو ہے وہ پلوسیوں کی طرح تو ہونا اب نہ ممکن ہو گئے یہ بات ماضی میں بھی پاکستان کی ہمیشہ سے جو تعلقات اچھے رہے تھے لیکن اب جو افغان حکومت اس کے ساتھ نہیں بان سکتی اور افغان حکومت کو آپس میں لوطہ موہدے کی طرف امن موہدے کی طرف دیکھیں اور جو حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوں انہیں بھی یہ چیز سمجھنا چاہیے یہ مرحلہ افغان سٹوڈنٹ سے بات کریں کہ طاقت اور تشدد کی لڑائیوں سے آپ حکومت بنا نہیں سکیں گے سسٹین نہیں کر سکیں گے زمینی حقائق یہ ہیں کہ آپ کو کسی نہ کسی طرح دوسری پارٹی کو قبول کرنا پڑے گا اچھا یہ بڑی اہم باتیں جو انہوں نے کی اس میں دو تین نقاط میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک کہ امریکہ کو یہ پتہ ہے کہ امریکہ کی وہاں پر بہت بڑی انویسمنٹ ہے اب امریکہ چاہتا ہے کہ کسی طرح اشرف غنی کی حکومت چلتی رہے اور دوسری ردہ دنیا کے جو بڑے ممالک ہیں ان کا جو اپنا بڑا پروپوگینڈا ہاؤس تھا وہ دنیا میں ایک تاثر بنانے میں کسی حد تک یہ لوگ کامیاب ہو گئے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس طرح کے افغانستان میں سچوڈنٹ کی جو مدد ہے کہ وہ پاکستان کر رہے ہیں یہ لوگوں نے بنا لیے ان کا کریڈٹ میں ان کو دے نو کیوں کہ ان لوگوں نے بڑی میند سے صحافی بھی خریدے پورا پورا میڈیا ہاؤس خریدا پیسہ پانی کی طرح لگایا کہ دنیا میں کسی طرح یہ ایک نیرٹیف بلڈ کر لیں یہ لوگوں کو سمجھا دیں کیونکہ ایک بار آپ کو پتا ہے یہ بیانیاں اٹھ جائے تو پھر یہ بڑا مشکل ہوتا ہے میں نے ہر ادارے کی طرف سے تاکہ مسلمان ممالک ہیں ان کے اخبارات بھی دیکھیں تو انہوں نے بھی پاکستان پر یہ لازمی گسیڑنے کی کوشش کی کہ پاکستان کا افغانستونٹ سے بڑا گہرہ تعلق اور یہ اس کے پیچھے اس لیے ان سے فاصلہ رکھنا ایک نیوٹرل مقام پر رکھنے کے لیے ایک پور امن ملک میں وہاں ایسی باتیں کرنا یہ بڑا ضروری ہے باتیں بہت سچ ہیں ڈپلومیسی فورن ڈپلومیسی کا کام ہے پاکستان واقعی امن چاہتا یہ تو ایک سچ ہے لیکن پاکستان اشرف غنی کو بھی نہیں چاہتا یہ بھی سچ ہے اب حکومت کو ان کی اگر چاہتا افغانستونٹس کی اور پاکستان کسی طریقے پر انٹرنیشنل لیول پر نقصان ہو سکتا ہے اس میں پھر جو ہمارے دوست ممالک ہیں چین، روس، ایران، سعودی عرب امراض یہ بھی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اس نے موہید یوسف کے بیانات کو دیکھنا ہے کہ پاکستان کا موقف نہیں بدلا سٹریٹیجی بدلی ہے اچھا دوسرا جو ہے ہمیشہ میاں محمد نوازشی صاحب کی ہم بات کرتے ہیں ان کے ویزے کی بات چلی ہے اللہ کی قدرت دیکھیں میں دیکھ رہا تھا کہ کہاں ایک واقتہ کہ میاں صاحب جو تھے آرمی چیف کو ایکسٹنشن دیتے تھے تیسرے چوتھے پانچوے نمبر کے جو جرنیل تھے کو اٹھا کے آرمی چیف لگاتے تھے ملک بھر میں مطلق الانان اپنے آپ کو یہ خلیفہ امیر المومنین کہتے تھے لیکن آج حالت یہ ہے کہ برطانوی حکومت کی سامنے بھیک مانگی جا رہی ہے کہ ہمارا ویزے ایکسٹینڈ کر دیں حتیٰ کہ ان کی ٹیم کے جو لوگ ہیں اعتزاز احسن کے مطابق کہ یہ ہندوستان سے رابطہ بھی کرے کہ وہاں پر بہمیں بنا دے دیں کیونکہ اگر عرب دنیا نے ان کو ریجیکٹ کر دی ہے عباب کے سامنے اور پھر دنیا میں جو پاکستانیوں کی بڑی تعداد وہاں موجود ہے یہ پرشان ہے ان کا باہر نکلنا مشکل ہو جگا لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ یہ شخص میاں محمد نواشی صاحب جو ہیں تین بار پاکستان کے وزیراعظم رہ چکے ہیں اور اب دیارے غیر میں یہ پناہ کے لیے غیروں کی جو سرزمین ہے وہاں پرما یہ اگر پاکستان آجیں تو ان کی عزت بھی بہال ہو جائے گی پارٹی بھی بہال ہو جائے گی لیکن یہ کیوں نہیں آرہی ہے میری سمجھ سے باہر ہے اس لیے یہ سوشل میڈیا سے پتہ نہیں انقلاب لانا چاہ رہے ہیں آن لائن انقلاب ورک فرم ہوم اللہ چاہ رہے ہیں لیکن کرنا نہیں چاہیے عمران خان کو دیکھیں عرب پارلیمنٹ میں پہلا نون عرب جو کہ تقریر کر رہا ہے فرق دیکھ لیں اب میہ صاحب کے پاس آپشن گئے ہیں پہلی یہ ہے کہ برطانیہ کس فیصلے کا قبول کر لیں برطانیہ چھوڑ دیں چھوڑ دیں اس کو دفعہ کریں برطانیہ نہیں ہے ہمارا برطانیہ دوسری آپشن میہ صاحب کے پاس ہے کہ اس فیصلے کے خلاف برطانیہ کے کورٹ میں یہ آخری ہوتی ہے اس میں کیس ڈال دیں اور اگر فیصلے ان کے حک میں آئے تو ویزا مل جائے گا نہ حک میں آئے تو برطانیہ چھوڑنا پڑے گا بیسے لیکن یہ پروسس بڑا لمبا ہو جاتا یاد رکھی گا تیسرا یہ ہے کہ برطانیہ چھوڑنا ہے اور کسی اور ملک میں جانا ہے اور پاسپورٹ کینسل ہونے کی وجہ سے اب انہیں ٹریولنگ ڈاکومنٹ بھی چاہیں اور اگر حکومت نوازشی صاحب کو ٹریولنگ ڈاکومنٹ نہیں دیتی تو پھر ان کی پارٹی جو میڈیکل گراؤنٹ پر اسلام آباد ہائی کورٹ سے ٹریولنگ ڈاکومنٹ کے حصول کے لئے درخواست دائر کر سکتے ہیں لیکن مشکلات ان کے لئے مزید بڑھ جائیں گی اس سے کیونکہ میاں صاحب نے دوہزار تیس کے الیکشن میں ان کا یہ کوشش تھی کہ جب تازی فائز عیسیٰ صاحب جب چیف جسٹس بنیں گے تو ہم لوگ پاکستان میں پاکستانیہ سے آپ کسی اچھائی کی امید نہ کریں انہوں نے ریڈ لسٹ میں ابھی دیکھیں ہندوستان کا نام انہوں نے نکال دیا پاکستان کا نکال پاکستان میں جو کیسز ہیں وہ کتنے کام ہیں یہ آپ جانتے ہیں اچھا اب ہم ایک اہم ایشو ڈی اچے فیس سیون ایکسٹینشن کریمہ باد کی طرف کراچی جاتے ہوئے راستے میں ایک گھر کے اوپر جھنڈہ لگا ہوا تھا اس جھنڈے کی وجہ سے جس کے کوسو کزا کے رنگوں سے بنا ہوا یہ جھنڈہ ہے اور یہ جھنڈہ اس چیز کی نشانی ہے کہ جو ہم جنس پرست لوگ ہیں ان کے حقوق ان میں مرد بھی ہیں خواتین بھی ہیں خواجہ سرابیوں اور بھیس بدل کر جو آپ کو پتہ کرتے ہیں وہ بھی ہیں ان سب لوگوں کو دیکھیں ان کو بھی زندہ رہنے کا حق موجود ہے ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو اس پر سوشل میڈیا میں بڑا شور مچا کہ یہ جھنڈہ کیوں لگا ہوا ہے لوگوں نے اتجاج کیا کہ اس جھنڈے کی ہمارے ملک میں اجازت نہیں ہے جنہوں نے اتجاج کیا یہ ویڈیو ان کے لئے بڑا غور سے آپ نے سننی ہے میری بات مذہبی اعتبار سے اور جہاں تک مذہبی اعتبار سے دیکھیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات تعلیمات ہیں ان پر تو ہمارا سر نگوہ ہیں ان پر تو کوئی دوسری بات ہی نہیں لیکن جو بات میں اہم کرنا چاہ رہا ہوں حکومت نے خواجہ سراؤں کے لئے بہت سے انتظامات کیے شناحتی کارڈ ووٹنگ کا نوکریوں کا بس میں ان کے لئے مخصوص نشستیں بنائیں بہت سے ان کے لئے کام کیا بڑا اہم کردال ادا کیا ان کو راکب کرنے کوشش کی بجائے بچارے سڑک مر بھیک مانگیں انہیں یا غلط کام کریں انہیں اس طرف لیا جا رہا ہے دوسری طرف ہمارے معاشرے میں کومی لوت کے پیروکار موجود ہیں یہ ہمیں ماننا پڑے گا اور بڑی تعداد میں موجود ہے بہت سے گول آئٹم آپ کو نظر آتے ہیں اکثر و بیشتر ٹک ٹاک پہ اور سوشل میڈیا پہ ان کی ویڈیوز آپ دیکھتے رہتے ہوں گے کچھ شاید ان میں کوئی نئے جو میڈیڈی بچے ہیں یا سستی شورت کے شکین بھی ہیں وہ بھی آ چکے ہیں بیچ میں میدان میں لیکن یہ اتنا بڑا مسئلہ مجھے نظر نہیں ہے جو بڑا مسئلہ مجھے نظر آیا وہ ہے ذہن سازی کا ٹی وی ڈراما میں بہی آئی اروج پہ ہے اور یہی ایک منظم سازش ہے وہ جھنڈا سازش نہیں تھی وہ تو کسی کی لگا ہے شرارت جو بھی اس نے کر دے ہمارے ڈرامے دیکھیں دیور کا بھابی کے ساتھ چکر ہے بیوی کا اپنے پہلے بوائی فرنڈ کے ساتھ تعلقات دکھائے جاتے ہیں شوہر کا بیوی کو پہلی محبت پانے میں مدد فراہم کرنا اچھا بھائی کا بہن کی مدد سے لڑکی کو پسانا گھیرنا اور آگلانا اور پھر ہم جنس پرستی کے موضوعات پر بھی ڈرامے ہیں یہ سارے موضوعات کے جو ڈرامے ہیں دیکھیں ان سے ہو کیا رہا ہے نئی نسل کی ذینی نشونما چال رہی ہے اور یہ ہمیں اب ہو سکتا ہے ہمیں نہ نظر آئے جو ہماری نسل کے لوگ ہیں اس کے بھیانک انجام آپ کو نظر آگانے والے سالوں میں اس لئے فیملی چینلز تو کہنا ہی بیکار ہے مذہبی طبقوں میں یہ کھلی بہی آئی اور وہاں بار بھی خاموشی ہے دیکھیں میں نے مولانا فضل رمان صاحب کی کبھی کوئی بیان نہیں سنا یہ بہت ہی حساس مسئلہ ہے اسے ہم صرف بہی آئی کہا کے چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ ہمیں نسلیں تیار کر رہے ہیں ہم چینل کے مسئلے ہیں میں آپ کو کچھ ڈرامے بتاتا ہوں پاکیزہ میں طلاق کے بعد بیٹی کا جو بہانہ ہوا تھا اس کے بعد سابق خاند کے ساتھ رہائش اس نے رکھی ہوتی مطلب یہ بتا رہے ہیں کہ آپ شادی کے بعد رہ سکنے ہیں دوسرا ڈراما تھا جو اس میں اے پلاس کا خدا دیکھ رہا ہے اچھا اس ڈرامے میں دیکھیں جی چور جو اب منکر ہو جاتا ہے اور مولوی صاحب سے پہ جلی فتوہ لے کہ بیوی کو زبردستی اپنے پاس روکے رکھتا ہے بیوی راضی نہیں ہوتی اچھا جی اے آر وائی کا ایک ڈراما تھا اسی طرح کا انعیہ کے انعیہ کے انعیہ کے نام بھی عجیب ہو گریبن کے شور جو ہوتا ہے وہ طلاق کے بعد اس کو چھوڑتا ہے والدہ اور بہن یہ گواہ ہوتی ہیں اور وہ اس کو دوبارہ لے جاتا ہے مطلب خلا کا کیس دائر ہوتا ہے اور فیصلہ ہونے کے باوجود اپنی بہن کا گھر بسانے کی خاطر وہ اس شخص کے پاس دوبارہ جانے کو تیار ہو جاتی یہ ڈرامے ذرا چیک کریں مسال دینا بڑا ضروری ہے ورنہ آپ کو سمجھنے یعنی میں کہہ کر رہا ہوں ہم جانے کا ایک اور ڈراما ہے ذرا یاد کر اچھا اس میں طلاق کے بعد حلالہ کے لیے یہ لڑکی خود شور تلاش کر رہتی ہے تاکہ دوسری شادی کریں اور اس کے بعد طلاق لے کر پہلے والے شور سے دوبارہ شادی کریں اور مطلب بقاعدہ پلاننگ کے طور پر انہوں نے حلالہ کو جائز جائز تو مطلب انہوں نے فکرہ کے حساب سے ان کی لیکن اسلامی حکمہ کے طلاق دے دی جائے تو لڑکی دوسرا نکال کر سکتی ہے اور اگر اس کی وجہ سے دوسری شادی ختم ہو جائے اور اگر وہ چاہے تو پھر وہ پہلے شور سے نکال کر سکتی ہے لیکن پلان کر کے نہیں یہ تو سارا پلان ہو کے بلکہ جس طرح انہوں نے دکھا رہے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو معاشرہ کے حقائق بتا رہا ہوں پوری پلاننگ اور تھیم کے تحت جس طرح ان ڈراموں کو اسلامی اقامات کے ساتھ توڑ ملو کر پیش کیا جا رہا ہے اور اس طرح کے سوال لوگوں کے ذہنوں میں اٹھائے جا رہے ہیں کنفیوزن پیدا دیکھیں کنفیوز کرتے ہیں یار صحیح کر رہا ہے غلط کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے غلط کر رہا ہے اس چیز میں ڈال دیتے ہیں لوگ اسلام سے دور ہو جاتے ہیں اب یہ جھنڈا لگا ہے جھنڈا لگا ہے جھنڈا غلط ہے جھنڈا صحیح اب اس بیاس میں لوگوں ڈال دیا اب وزارت اطلاعات اور شریعت کا کوئی بورڈ بھی نہیں ہے جو فلم یا ڈرامے مطلب یہ دیکھیں ان کو مکمل طور پر چیک کریں منظوری دیں پتہ نہیں فواد چودری صاحب سے یہ بات میں نے آج ان سے میں نے پوچھوں کو ضرور بارل میں اس ویڈیو کے توسط کے بعد بھیجوں ان کو ان کے سیکٹری کو بھی کہ آپ لوگ کے بورڈ نہیں بنا سکتے ان کو ایڈورٹائزنگ جو آپ یہ یہ کرتے ہیں کیسے ہیں سارا کچھ اب آپ دیکھیں کہ حمود اللہ اور شریعی احکامات سوری حدود اللہ جو شریعی احکامات ہیں ان میں کھل مکھلا خراب ورزی ہو رہی ہے اور پیمرہ تو باللکل سطوع پہ یہ کوئی سویا ہوئے کوئی منیٹرنگ کمیٹی نہیں ہے جو پاکستان میں پیش یہ رہے وزیراعظم نے نوٹس لیا وزیراعظم نے بات کی بےہیائی کے کلچر پر وزیراعظم کا لوگوں نے ہلٹا مزاق کھڑانا شروع کر دی یہ حالت ہوگی ہے جو بولے گا ہو سکتا ہے میں بولوں بہت سے نراز ہونے گے دوست کہ جی آپ شروع ہو گئے ہیں آپ خود یہ ہیں وہ ہیں آپ بےہیائی پر بول نہیں سکتے وہ ان سارے باسی ایک سر کبھی کبھی کرتا ہے ٹویٹ تو وہ اس کا دیکھ پچھنے کے حال دے اچھا تیسرا بڑا ایشو مندر پر حملے والا دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو اسلام کی احکامات اور تعلیمات کو ذہن میں رکھیں اقلیوتوں کے حساب سے جو بابا اے قوم نے فرمایا قید ازم محمد علی جہاں نے قومت پاکستان نے فرمایا کہ پاکستانی چاہے جس مذہب مسلح فرقے یا کسی سوچ کا ہو ریاست کا کوئی تعلق نہیں عام لوگوں کا کوئی تعلق نہیں مذہبی عبادت گاؤں کا اعترام عزت اور اس کا تحفظ یہ ان مسلمانوں کی ذمہ داری ہے جو وہاں رہ رہے ہیں اس میں کوئی دوسری جائے نہیں کیونکہ دیکھیں کہ اندو بچہ غلطی سے مسجد میں جا کر غلط اس سے فیل ہوتا ہے اس کے بعد اس کے بدلے میں آپ جا کے مندر کے اوپر وہ لوگوں نے چڑھائی کر دی یہ ہم مسلمانوں سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پڑوس میں ہندوستان مصرہ کے واقعات ہوتے ہیں تو ہم لوگوں کو رات کوئی نیند نہیں آتی جب ہم لوگ فوٹیجز دیکھتے ہیں اب ہمارے اپنے ملک میں امال اور سلامتی والے ملک میں مذہب کے نام پر ایک اقلیت کے ساتھ جو ہو رہا ہے اور وہ بڑے تھوڑے سے لوگیں زیادتی کرنے ہو لیکن زیادتی پوری دنیا میں پھیل گی ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور عمران خان حکومت نے سپریم کورٹ نے اس پر بڑا سختی سے نوٹس لیا بڑا اچھا کام ہے اور جو لوگ بھی اس میں شامل ہیں سب کو قرار ہے واقعی سزاہ دینی چاہیے بلکل دینی چاہیے دیکھیں تبلیغی جماعت کے لوگ سندھ میں جاتے تھے وہاں سے جماعت کی آکے کارگزاری بتاتے تھے کہ وہاں پر کیا ہے جانور انہوں نے نعوذ باللہ باندھے ہوتے تھے مسجدوں کے اندر ازان نہیں دینے آتی لوگوں کو نماز کا پتہ ہی نہیں ہے وہاں پر ایسے ایسے بیک ورڈ علاقے ہیں وہاں پر اللہ کے دین کی تبلیغ کریں مساجد کو صاف ستھلا کریں آپ وہاں پر اللہ کے دین پھلیں لیکن ان سے آپ جا کے پوچھیں غسل کے فرائض پوچھیں نماز جنازہ پوچھیں انہوں نے اقلیوتوں کے مندروں کو توڑنا ان کو لقصان پہنچانا دنیا بھر میں اسلام کی پاکستان کی بیستی کروانے کی کوشش کرنا یہ کوئی طریقہ نہیں یہ نہ ہمارے اسلامی نہ اخلاقی نہ معاشرتی کسی قسم کے ان پہلوں سے ملتے ہی نہیں ہندوستان اور پاکستان میں یہی سب سے بڑا فرق ہے دیکھیں وہاں پر حکومت کی سرپرستی میں ہوتی ہیں یہاں پر حکومت ایکشن لیتی ہے لوگوں کو سزا دیتی ہے تو یہ بڑی اہم چیزیں ہمیں ان سب چیزوں کا نوٹس لینا چاہیے ہمیں ان سب چیزوں کو سمجھنا چاہیے اور کوشش کریں آج ویڈیو کوئی لمبی ہوگی ہے بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ تفصیل سے بات کریں تو یہ تفصیل سے بات کر لیں اب آپ لوگوں کو حسن ہے کہ آپ لوگ کتنی اس بات کو سنتے ہیں اور آگے سے اپنے دوستوں تک ملاتے ہیں اگلی ویڈیو تک لئے مجھے اجازتیں اللہ حافظ